اچھا تو لائپوما ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آج لائپوما ایک سائز کیا دونوں لائپوما چھوٹے تھے جب میں ادھر گیا تو ایچو نے کیا کیا تھا اس کو انسیجن دینے کے بعد اس کے حساب سے انسیجن نہیں دیا تھا بٹ انسیجن دینے کے بعد اس کو کرش کرشر سے پکڑ کے کرش کیا تھا تو وہ غلط کیا ہے اس نے ٹھیک ہے پھر میں نے فنگر اندر ڈالی اندر ڈالنے کے بعد جو ایڈھینس وغیرے تھے وہ کرش کیے کرش کرنے کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی محنت لگی لیکن اس کے بعد میں نے وہ لائپوما نکال لیا دوسرا لائپوما میں نے خود نکالا اس کی لوکل میں نے دی اس کے بعد جنئر کو کہا ایچو کو کہا کہ آپ اس طرح انسیجن دوں پرفیکٹ انسیجن ہم نے دیا تھا میں نے اور یہ میرا فرس لائپوما تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور پرفیکٹ طریقے سے پھر میں نے اس کو انسیجن کے بعد اس کو آرٹری سے میں نے سپریٹ کیا سپرفیشل ٹیشو کو اور اس کے بعد فیٹ کو میں نے سپریٹ کیا اور اس کے بعد اندر سے میں نے جو دونوں سائیڈ سے فنگر سے پریس کیا لوکیٹ کر کے پریس کیا تو یہ میں لائپوما باہر نکالایا تھا اس کے بعد ہم نے ڈریسنگ کرنی تھی سٹیچ کی ہے سٹیچ کے بعد ڈریسنگ ڈریسنگ کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو گھر بیچ دیا پیشن دعائی دیکھیں